اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انٹرڈکشن ٹو لاؤ میں آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے اور یہ ٹاپک ہے کائنڈز آف لاؤ کائنڈز آف لاؤ میں ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے رولز جو ہے وہ لاؤ ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ جو ایک اور ٹاپک ہے جس میں بہت ساری سٹوڈنٹس جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ ہے کلاسفکیشن آف لاؤ بہت ساری سٹوڈنٹس یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کلاسفکیشن آف لاؤ اور کائنڈز آف لاؤ یہ ایک ہے یا الگ الگ ہے اگر ایک ہے تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ ڈیفرنٹلی کیوں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اگر اس میں ڈیفرنس ہے تو پھر کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں کائنڈز آف لاؤ اور کلاسفکیشن آف لاؤ میں سلائیڈ سا ڈیفرنس ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنڈز آف لاؤ میں ہم ایسے رولز پڑھتے ہیں ایسے پرنسپلز پڑھتے ہیں ایسے کوڈز ایکٹس اور اصول پڑھتے ہیں جو لاؤ ہو سکتی ہیں یعنی ایسے رولز جن کو ہم لاؤ کہہ سکتے ہیں انہیں ہم کائنڈز آف لاؤ کہتے ہیں اور کلاسفکیشن آف لاؤ ہم اس لیے پڑھتے ہیں وہ ہم اپنی آسانی کے لیے اپنی ایس کیلئے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتا چل سکے کہ کون سا لاغ کہاں پر اپلائی ہوتا ہے دیکھیں کائنڈز آف لاؤ میں ہم نے لاؤ کو ڈیوائیڈ کیا ہے اس کی بناوٹ کے لحاظ سے کہ کون کون سے پرنسپلز لاؤ ہو سکتی ہیں یعنی فار ایسے یہ ہے تو کیا یہ مارکر ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ہم کہاں پڑھیں گے یہ کائنڈز آف لاؤ میں پڑھیں گے اور کلسفکیشن آف لاؤ میں ہم کیا پڑھیں گے کہ یہ مارکر کہاں پر کام آئے گا اس کی فیلڈ کیا ہے اس کے پٹیکلر کام کیا ہے وہ ہم کہاں پڑھیں گے وہ ہم کلسفکیشن آف لاؤ میں پڑھتے ہیں جس پر ہم ایک الگ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے کائنڈز آف لاؤ کائنڈز آف لاؤ کو مختلف جورس نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہاں کہ کائنڈز آف لاؤ جو ہے وہ ہم بناوٹ کے لحاظ سے تو مختلف جورس نے لاؤ کی ڈیفینیشن مختلف کی ہے اس لئے انہوں نے اس کو بھی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن آزائن کی ہے کہ کون سے رولز لاؤ ہو سکتے ہیں کون سے رولز نہیں ہو سکتے کچھ جورس نے دو کائنڈز بتایا ہے کچھ نے چار کچھ نے چھے آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم کریں گے سر جون سیلمنڈ کے اکورڈنگ لاؤ کے کتنے کائنڈز ہیں سو سر جون سیلمنڈ ہی سیڈ ڈیٹ ڈیر آر ایڈ کائنڈز آف لاؤ یعنی ایڈ کائنڈز ایسے رولز ہیں ایسے پرنسپل ہیں جن کو ہم لاؤ کہہ سکتے ہیں یہ ایٹ ہے ایمپیریٹیو لاؤ اور سیکنڈ فیزیکل اور سینٹیفک لاؤز نیچرل اور مورل لاؤز کنونشنل لاؤز اسی طرح کسٹمری لاؤز پریکٹیکل اینڈ ٹیکنیکل لاؤز انٹرنیشنل لاؤ اینڈ سیول لاؤ یہ لاؤ کے کائنڈز ہیں اب ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے ہیں اس میں ایمپیریٹیو لاؤ ایمپیریٹیو لاؤ نے کیسے لاؤ کی ڈیفائن کیا ہے لاؤ is the command of sovereign backed by sanction یعنی دیکھیں انہوں نے لاؤ کی تین essentials بتائے ہیں command and command must be of whom must be of the sovereign اور اس کے بعد کیا ہوگا sanctions یعنی کہ if a law is violated the person who violates the law shall be punished کوئی بھی لاؤ ہو کوئی بھی بندہ اس کو اس کو violate کرے اس کو punishment اس کو punish کیا جائے گا اس کو punishments ملی گی یعنی کہ ان کا سیمپل سے مطلب یہ ہے there is no law without punishment یہ جو school of thought ہے جو آسٹن جو ہے وہ اس کا chief person ہے chief jurist ہے chief advocate ہے اس تیوری کا اسے ہم positive theory of law positivism یا positive school of thought کہہ سکتے ہیں اس تیوری کا ماننا ہے کہ جیسے میں نے کہا there is no law without sanction یعنی when there is a law it must be begged by a sanction and it has to be the command of sovereign otherwise it should not be called as law it should not be taken as law اب یہ جو school ہے اس کو criticize کسی لی کیا گیا ہے اس ورڈ کی وجہ sanction بہت سارے پوائنٹس اس میں لیکن sanction جو ہے وہ اس کا main point ہے جس کی وجہ سے اس کو criticize کیا گیا ہے اب یہ جو imperative law کی تیوری ہے ان کا ماننا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ان کا ماننا ہے کہ sanction نہ ہو تو law ہی نہیں ہوتی یہ سکول believe کرتا ہے کہ law without sanction is just like a fire that doesn't burn or light that does not glow یعنی ایک ایسا قانون جس میں punishment نہ ہو جس کی violation کی punishment آپ نہ دے اس کی مثال ایک ایسی آگ کی طرح ہے ایک ایسی fire کی طرح ہے جو جلاتی نہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچ جاتی یا پھر ایک ایسی light کی طرح ہے جو آپ کو روشنی ہی نہ دے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی light کا پھر کیا کرنا ہے اسی طرح positive school of thought کہتے ہیں کہ ایک ایسی law جس کے violation کی سزا ہی نہ ہو تو اس law کا کیا کرنا ہے جو ان سے agree نہیں کرتی یعنی جو ان کا disagreed school of thought ہے جو ان سے agree نہیں کرتے ان کا ماننا ہے کہ sanction اور force is not the only thing which determine the validity of law یعنی sanction اور force کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ law ہے یا نہیں law لوگ اس لئے follow نہیں کرتے کہ اگر یہ لوگ مطلب اگر میں law follow نہ کروں تو مجھے سزا ملے گی یہ نہیں بلکہ یہ تو لوگوں کی اپنی ایک habit of obedience ہوتی ہیں ایک sense of duty ہوتی ہیں ان میں کہ مجھے یہ law follow کرنا ہے کیونکہ یہ میری social need ہے یہ social necessity ہے میری ایک جو رسٹ کا کہنا ہے کہ if the whole of society decides to disobey the law no amount of force can enforce them or can force them to follow the law یعنی اگر پوری society پوری community یہ decide کرے کہ مجھے یہ law نہیں ماننا تو آپ کوئی بھی sanction لگا لے کوئی بھی آپ سزا دے دیں وہ law نہیں مانیں گے سو اس لئے یہ کہتے ہیں کہ sanction جو ہے it cannot determine the validity of law اسی طرح یہ لوگ اور بھی ایک بات کرتے ہیں یہ جو جو رسٹ ہیں جو لوگ positive law سے agree نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ law کی پیچھے sanctions لے کر آتے ہیں it means کہ آپ جس society میں یہ law لے کر آ رہے ہیں وہ بہت ہی underdeveloped society یعنی وہ اتنی civilized نہیں ہے آپ لوگ جو ہے وہ اس پر سزاؤں کی زور سے ان کو چاہتے ہیں کہ وہ law follow کرے which is not the good thing یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے society کو اتنا civilize کرو کہ ان کو اس چیز کی کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ law کو follow کرنا چاہیے بلکہ وہ خود ان میں اتنی ایک sense ہونی چاہیے ایک reasoning اور logic ان کی جو rationality ہے وہ اس چیز کو مان لے کہ law ہمیں follow کرنا ہے یہ imperative law جو تھیوری ہے ان کا یہ ماننا ہے law کے بارے میں کہ law is the command of sovereign back by sanction اب ہم آگے پڑتے ہیں physical اور scientific laws یہ کون سے laws ہوتے ہیں such laws are the expression of the uniformities of nature یہ ایسے laws ہوتے ہیں جو پورے نیچر کی یونیفارمیٹی شو کرتے ہیں یعنی پورے نیچر میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں پورے کائنات کے لئے یہ laws ایک جیسے ہیں یہ کسی پرسن پر depend نہیں کرتا کسی جگہ پر depend نہیں کرتا کسی اور چیز پر یہ depend نہیں کرتے آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں بریٹش سیٹیزن ہیں یا افریکن سیٹیزن ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا آپ انڈیا میں رہتے ہو یا آپ کسی اور جگہ پر جائے آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی جگہ پر ہو scientific laws are remain the same for example میں آپ لوگوں کو ایک example سے سمجھاتا ہوں law of gravitation ہے law of motion یہ ساری اس کے example ہیں یا بیالو جی کے laws ہے کہ human growth وغیرہ یہ ساری کیا ہیں یہ scientific laws ہیں اب یہ مارکر ہے یہ اب ہم gravity کی وجہ سے اب اس مارکر کو نیچے آنا چاہیے لیکن اگر for example یہ مارکر میں ایسے پھینگتا ہوں اور یہ نیچے نہیں آتا بلکہ it proceeded to skies یہ اوپر ہی جاتا رہتا ہے تو it means law of gravitation کی جو principles ہیں وہ invoke نہیں ہو رہے وہ follow نہیں ہو رہے law of gravitation کا ماننا ہے کہ اس کو نیچے آنا چاہیے لیکن یہ اوپر جا رہا ہے it means it is violating the law of gravitation so یہ یہاں جو میں آپ کو actually مثال سے جو سمجھانی کی کوشش کر رہوں وہ اس کی اس law کی ایک characteristic ہے اور یہ law ہے یہ characteristic ہے کہ if scientific laws are shown to be broken once it ceases to be the law یعنی اگر ایک دفعہ بھی ایسے ان laws کی violation ہو جائے صرف ایک دفعہ scientific laws کی violation ہو جائے تو پھر یہ law law نہیں رہتی یہ قانون ٹھوک جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے باقی laws جو ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم لیں laws of theft ہوتے ہیں murder ہوتے ہیں contract وغیرہ یہ not only 100 thousand still they are law and are recognized as such کہ یہ laws ہی ہیں یعنی violation جو ہے وہ ان کی law یہ law ہے یا نہیں یہ violation determine نہیں کرتا scientific laws کی validity کون determine کرتا ہے violation جب تک اس کی violation نہیں ہوتی یہ law رہتی ہے جیسے ہی ایک دفعہ اس کی violation ہو جائے it ceases to be the law اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہ ایسی laws ہوتی جو moralities پر بیعث کرتی ہیں یعنی ایک انسان کی rationality پر بیعث کرتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے اور یہ موریل ٹی کہا سے آتی ہیں یہ بائی برد اس میں کچھ ایسی characteristics ہوتی ہیں خدا نے اس کو یعنی گوڈ نے اس کو ایک ایک ریشنل دی ہوتی ہے کیسی logical sense دی ہوتی ہے اس میں ایک 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 human insights ہوتی ہیں کہ وہ decide کہ مریلٹی کے بیعث پر فیصلہ کریں کہ مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینی کسی کو نقصان نہیں پہنچ آنا کسی کو ڈسٹرپ نہیں کرنا بلا وجہ کسی کو چھیڑنا نہیں یہ ساری کیا ہے یہ نیچرل لاؤز ہوتی ہیں نیچرل لاؤز جو ہے وہ almost convert ہو چکے ہیں نیچرل جسٹس پرنسیپل پر پرنسیپل 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 لاؤز میں ایک جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک لاؤز جو ہے اور یہ جو ہے یہ مرائلٹیز پر بیس کرتے ہیں یہ لاؤز مرائلٹی سے آتے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں آگے ہے نمبر فور کنونشن لاؤز کنونشن کا اصل مطلب ہے اگریمنٹ اب یہ جو لاؤز ہیں ایسے رول جو اگریمنٹ میں کی گئے ہیں میں آپ کے ساتھ کنونٹریکٹ کرتا ہوں اور ہم نے کچھ رول کی ہیں اپنی لیے کہ ہم ان رول کو فالو کریں گے ہم اپنے کنونٹریکٹ کو ایفیکٹیو بنانی کیلئے اب یہ جو کنونٹریکٹ لاؤز ہیں ان کے پاس کنونٹریکٹ کی وجہ سے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پارٹی آر باؤن ٹو دیئر پلیڈنگز پلیڈنگز کا مطلب کہ جو لکھا ہے پارٹی وہ اس کو فالو کری گی ان اگریمنٹ سے جو لاؤز ہمارے پاس آتی ہیں ہم انہیں کنونٹریکٹ کہتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوں کہ مختلف جو دو باقیدہ ریکنگز کیا ہوتا ہے اور کچھ ایسے لاؤز ہوتے ہیں جن کو سٹیٹ نے باقیدہ ریکنگز نہیں کیا ہوتا جو نہیں کیا ہوتا ان میں ہم کہہ سکتے ہیں جو رولز آف گیم ہوتے ہیں یعنی کرکٹ کے لاؤز ہوتے ہیں فوٹبال ایٹس ایٹس یہ سارے کنونشن لاؤز ہوتے ہیں یہ سٹیٹ نے نہیں مانے ہوتے لیکن جو پارٹیز اس میں ہیں انہوں نے چیزوں کو ریکنگز کیا ہوتا ہے اسی طرح جو باقی اس کے لاؤز ہیں یعنی جن کو سٹیٹ نے ریکنگز کیا ہوتا ہے اس میں ہم کانٹریکٹ لاؤز وغیرہ لے سکتے ہیں کمپنی جو آرٹیکل آف اس آگے ہم پڑھتے ہیں کسٹمری لاؤز سچ لاؤز وچ آر بیس آن ریزنیبل ویل ریکنگز کسٹمز سب دیکھیں کسٹمری لاؤز وہ ہوتے ہیں جو کسٹمز پر بیس کرتے ہیں کسٹمز کیا ہوتے ہیں پریکٹس آف دا کومن پیپل اب ایسے لاؤز جو کسٹمز سے ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں کسٹمری لاؤز کہتے ہیں آپ کو پتے جو پہلے لاؤز جتنی بھی آئے تھے وہ سارے کسٹمری لاؤز ہوتے کسٹمز پر بیس کرتے کسٹمز جو ہیں یہ اس کی کچھ اسنشیلز ہوتے ہیں ہر کسٹمز پر لاؤ بیس نہیں کرتی لاؤ خاص کسٹمز پر بیس کرتی جس کی کچھ اسنشیلز ہوتے ہیں کہ یہ ایم میموریل ٹائم سے آ رہا ہو یہ سٹیٹیوٹری لاؤز اگینس نہ ہو یہ ریزنیبل ہو لوگ اس کو استعمال کرتے ہو اس کو پیس فولی انجوائی کرتے ہوں یہ ساری جو اسنشیلز جب کسٹمز میں ہوتے ہیں تو پھر اس سے آگے چل کر لاؤ یعنی دیکھیں کچھ ٹیکنیکل میٹرز ہوتے ہیں کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں جن جن کیلئے عام لاؤز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان چیزوں کو ایک ایک بنانی کیلئے آپ کو سپیشل لاؤز کی ضرورت ہوتی ہے اب ایسے لاؤز دیکھیں جہاں کیا لکھویں کہ رولز وچ آر ٹو بی فالو ٹو اچی یعنی ہم نے کیا چیزیں چیف کرنی ہے آگے یونیفارمیٹی آف ریزلٹ کہ ریزلٹ سب میں سیم ہو ٹھیک ہے ریزلٹ میں سب میں سیم ہونے کا مطلب یہی کہ جو جو چیز ہو رہی ہے جو جو ایکزیکیوشن ہو مجھتے ہیں پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاؤز جو ہیں اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو لاؤز آف میوزک ہوتے ہیں لاؤز آف آرکیٹیکچر یہ جو انجینئرنگ وغیرہ یہ نقشے وغیرہ بناتے ہیں یہ پین بنانا یہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے یہ کچھ خاص لوگوں کو آتا ہوگا اب اس کی لیے مجھے ایسی لاؤز چاہیے جس طرح میں یہ بنا رہا ہوں اور جس طرح اس کی شیپ وغیرہ ہے اور جس کے یہ کوپی رائیڈز وغیرہ ہیں یہ سارے یہ کوئی چھرا وغیرہ نہ سکے یا یہ پھر کچھ خاص پرنسپلز پر بن سکے اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹس نہ ہو جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں ٹیکنیکل لاؤز میں آتی ہیں لاؤ آف میوزک اس کی سب سے بیسٹ اگزیمپل ہے کہ جہاں پر یہ سارے لوگ وہ اپنے اپنے سانگز وغیرہ دیتے ہیں تو ان کو کوئی چورا نہ سکے اس کے بعد جو ہے سیمن انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل لاؤ کیا ہے ایسی لاؤ جو دو سورن سٹیٹ کے کنڈکٹ اور ریلیشن کو گوان کرے فور اگزامپل دو سٹیٹ کے درمیان ڈیسپیوٹ آتا ہے اب سٹیٹ کے اندر جو ڈیسپیوٹ ہیں ان کی لئے تو لاؤز ہوتے ہیں لیکن جو انٹرنیشنل لیول پر دو سٹیٹ کے درمیان دیسپیوٹ ہو تو کس لاؤ کے تحت یہ سولف ہوں گے کیونکہ ایک مل کہے گا ہمارا لاؤ دوسرا کہے گا کہ ہمارا لاؤ اب اس کی لئے ایک یونیفارمیٹی کی ضرورتی اور یہ یونیفارمیٹی آئی انٹرنیشنل لاؤ کی تو اب انٹرنیشنل لاؤ جو ہے انٹرنیشنل لاؤ نے کہا انٹرنیشنل لاؤ اس فردر ڈیوائیڈ انٹو پبلک انٹرنیشنل لاؤ اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لاؤ پبلک انٹرنیشنل لاؤ سٹیٹس کے ریلیشن کو گون کرتی ہے اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لاؤ جو ہے دو ایسے انٹرنیشنل جو مختلف ممارک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کوئی انٹرنیشنل لیول پر کوئی ڈیسپیوٹ ہو تو انہیں پرائیویٹ انٹرنیشنل لاؤ کے انڈر ڈیل کیا جاتا ہے جو سب سے لاؤ میں ہمارے پاس ہیں وہ ہے سیول لاؤ لاؤ آف دی لاؤ اور لاؤ سیول لاؤ کیا ہوتی ہے ایک دوسرا کانسیپٹ ہے سیول لاؤ کا مطلب صرف سیول میٹرز کو ڈیل کرتی ہیں وہ بھی ہے لیکن ہم اگر کائنڈ آف لاؤ کے پرسپیکٹ میں جاننے کی کوشش کریں تو سیول لاؤ کا مطلب ہے کہ ایسی لاؤ جو سٹیٹ کی لاؤ ہو جو لاؤ آف دی لینڈ ہو اب یہ جو لاؤ ہے اگر ہم تھوڑی سی دیکھے تو اس کا جو رومن سے آتا ہے وہاں پر انہوں نے دو قسم کے لاؤ بنای تھے رومن پیپل نے ایک تھی جس سیول اور دوسری تھی جس جنٹیم جو جس سیول تھی وہ ان کے اپنے سیٹیزن کی لیے تھی اور جس جنٹیم تھی وہ دوسری سیٹیزن نون رومنس کی لیے تھی تو یہ اس کا جو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیگرون ہے آج ہم لوگ نے پڑھ ہے کائنڈ آف لاؤ نمبر ون ایس ایمپیرٹیو لاؤ فیزیکل اور سائنٹیفک لاؤ نیچرل لاؤ کنونشنل لاؤ اس کے بات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاسفکیشن آف لاؤ امید ہے یہ لیکچر آپ کو بہت مدد کرے گا thank you so much